خصوصی ہدایتیں سارے کیابنٹ میمبرز کو دی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہیں وہ اپنی عوام کو دیں پریزیڈنٹ محترم آسف علی زیادہی صاحب کی بھی خصوصی طور پر دلچسپی ہے اور وزیراعہ السین سید مراد علی شاہ صاحب جو کہ ہماری اس پوری ٹیم کے کیپٹن ہے ان کے تعاون کے بغیر کوئی بھی سروس جو ہے شروع کرنا وہ مشکل ہے تو ان کا بھرپور تعاون جو ہے اور بھرپور اونرشپ جو ہے چیفنسل صاحب کی وہ ان تمام پروجیکٹس کو حاصل ہے اور سندھ حکومت جس نے کراچی میں ہمیشہ فوکس کیا کہ ٹاپ پرائیٹی ہو دورمنٹ کاموں کی سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بھی داستر شاہ صاحب موجود ہیں ان کی محنت سے مختلف اضلاع میں سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بھی کامیابی سے کام کر رہی ہے کچھرے کام بھی ہو رہا ہے باقی بھی انفرارسٹرکچر پہ کراچی میں ہمیشہ بات ہوتی ہے انفرارسٹرکچر پہ بھی بہت زیادہ کام جو ہے وہ سندھ حکومت کر رہی ہے کراچی میں ہی بلینز آف روپیز کی سکیمز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ورکس ارز ڈپارٹمنٹ اور زیگر ڈپارٹمنٹ وہ کر رہے ہیں تو ہماری پرائیٹی ہماری اولین ترجی یہ ہے کہ سندھ بھر کی عوام اور خصوصی طور پر چونکہ کراچی پورے پاکستان کا ایک معاشی حب ہے اس میں یہ سہولت پروائیڈ کر رہے ہیں پہلے کسی بھی حکومت نے کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے کراچی میں کوئی میگا اسکیم شروع نہیں کی الحمدللہ یہ پورا آف کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کو جاتا ہے پیپلز پارٹی کی خصوصی طور پر لیڈرشپ کو جاتا ہے جو ایک ایک پروجیکٹ میں اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میری گزارش ہوگی عوام سے بھی کہ جو پورے پاکستان میں واحد بس سرویس آپ کو شروع آپ کو مل رہی ہے توفے میں سندھ حکومت کی جانب سے تو اس کا خیال رکھیں اس پہ کسی قسم کے نشانات یا کچھنے سے اس کو پاک رکھیں یہ آپ کے لئے سہولت ہے یہ آپ کے لئے تحفہ ہے اور یہ آپ کے لئے ہی چیز جاری رہے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے مزید پروجیکٹس بھی حکومت سندھ لے کر آئے گی